اگر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں تو ماننی پڑے گی بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور یہ بالکل سچ بات ہے اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لئے اللہ کا بہت بڑا فضل احسان اور اس کی رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا جن کا نام ام مابد ہے حجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام مابد کے خیمے سے ہوا تھا یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی جو مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ نے پوچھا حل اندہ کی شیئن کیا تمہارے پاس کچھ ہے تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں یعنی بکریاں دور چڑھنے کے لئے گئی ہوئی ہیں لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے بہت ہی کمزور مریل سی جس میں دودھ کا ایک کترہ بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برطن بھر گیا جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مابد کو بھی پلایا وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا پہلے اس خاتون کو پلایا جن کی وہ بکری تھی وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا ترتیب ملاحظہ فرمائیے اور دوبارہ دوہ کر برطن بھر دیا اور اسے ام مابد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے جہاں گئے خیر ہی خیر برکت ہی برکت آپ کے جانے کے بعد ام مابد کا شوہر گھر پر آیا اس نے دودھ دیکھا تو اسے تاجب ہوا پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تو ام مابد نے پوری بات بتلا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور تورتوار یعنی آپ کا جو سٹائل تھا بہت باریکی سے بیان کیا اس پر ابو معبد بول اٹھا یہ تو واللہ صاحب قریش ہے یہ تو وہی شخص ہے میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کرو آپ کا صحابی بن جاؤ اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا دیکھا نہیں صرف حلیہ کے مارے میں سن کر اس کو شوق ویدہ ہو گیا اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا ساتھ شخصیت بھی تھی ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریک کرتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی تو ام مابد نے کیا کہا تھا پاکیزہ روح پہلے پاکیزگی کا بیان ہے ساف ستھرا کشادہ چہرہ سنجیدہ خو نہ تون نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے زیبہ صاحب جمال آنکھیں سیاہ اور فراخ یعنی بڑی آنکھیں آنکھیں سیاہ اور فراخ بال لمبے اور گھنے آواز میں بھاری پن بلند گردن روشن مردمک سرمگی چشم باریک اور پیوستہ ابرو سیاہ گھنگریالے بال جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت بارونق قریب سے نہایت شیری و کمال حسین یعنی بہت زیادہ حسین شیری کلام واضح الفاظ کلام کمی اور بیشی الفاظ سے مار رہا فالتو باتیں نہیں تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی درمیانا قد نہ کوتاہی سے حکیر نظر آتے نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی دو شاہوں کے درمیان ایسی شاہ کی طرح جو مناسب ہو زیبندہ نحال کی تازہ شاخ سب منظروں سے اچھا منظر اور سب سے زیادہ عزت والے رفیق ایسے انہی دو سن کے ساتھی ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں جب وہ کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپڑتے ہیں مخدوم متع نہ کوتاہ سخن نہ ترشرو نہ فضول گو انشاءاللہ میں اس کی آگے چکے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہاں ڈیٹیل بیان کروں گی لیکن ام مابد نے صرف تھوڑی دیر میں آپ کی تمام خوبصورتی کا کم سے کم الفاظ میں بہترین نقشہ کھینچا جس میں خلق اور خلق دونوں شامل ہیں خلق خلق کہتے ہیں جو پیچرز ہیں اور خلق جو آپ کے آدات ہیں یا آپ کا اخلاق ہے یا آپ کا انداز ہے صفات اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے اس بارے میں بہت سی احادیث آئیں ہیں یہاں ان کے معانی اور مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے چہرے سے شروع کرتے ہیں چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورہ پرکشش گول روشن رنگ سرخی آمیز تھا یہ پنکش تھا چودویں کی چاند کی طرح جگمگاتا ہوا جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا ہے گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے دھاریاں اس طرح چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمکتا ہے گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا تلو ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے یعنی جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخصار میں انار کے دانے نچوڑ دیئے گئے سخت سرخ دونوں رخصار ہلکے پیشانی کشادہ عبرو یعنی آئیبروز کماندار باریک اور کامل تھے باہم ملے ہوئے نہ تھے الگ الگ تھے اور کہا جاتے ہیں کہ کچھ ملے ہوئے تھے آنکھیں کشادہ تھیں ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی سرخ دورے تھے پتلی سیاہ تھی یعنی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے یعنی نیچرل ہی اس طرح محسوس ہوتا ہے حالانکہ آپ سرما لگایا ہوئے نہیں ہوتے تھے ناک کا بانسا بلند یعنی اوپر کا حصہ اور خمدار تھا اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا تھا دونوں کان مکمل تھے مو خوبصورت اور بڑا تھا سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے بہت جڑے بنے تھے دانتوں میں چمک تھی جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا غرص آپ کے دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے ڈاڑی خوبصورت تھی گھنی کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی صرف دونوں کنپٹیوں اور ڈاڑی بچہ میں چند گنے چنے بال سفید تھے آخر تک بھی چند گنے میں بال جو تھے اس حیثے میں سفید تھے ادروائی ساری داڑی سیاہ تھی کچھ حدیث کے روشنی میں ذرا سے مزید ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے یعنی اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہی تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نہ صرف یہ کہ نبوت سے نوازا بلند ترین اخلاق سے نوازا انکل علا خلق عظیم بلکہ حسن میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي کہ آپ سے زیادہ خوبصورت احسن منکا لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں کبھی نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ اور آپ سے زیادہ جمال والا خوبصورتی والا لَمْ تَلِدِنْ لِسَاؤ عورتوں نے کبھی جنہ ہی نہیں کسی عورت نے ایسا کوئی بچہ جنم دیا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأَم مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یعنی آپ کسی قسم کے جسمانی عیب کا شکار نہ تھے یعنی آپ کے اندر جسمانی طور پر کوئی عیب نہیں تھا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ اس طرح پیدا کیے گئے گویا آپ نے جیسا خود چاہا کہ مجھے بنایا جائے کیونکہ کسی بھی انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تم کیسے بننا چاہتے ہو تو وہ کوئی قصر چھوڑے گا لوگ میک اپ کے ذریعے اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے اور مختلف حربوں طریقوں سے اپنے آپ کو اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہوتا حسان بن ثابق کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی گویا آپ سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورتی